دلوار شاہی نے خود کہا ہے کہ میں بعد میں آؤں گا پہلے پمبئی سے چل کر آنے بارا مہمان شاعر جس کے خوشگلوئی سے اہل محراث ترہ اہل کرناٹکہ اہل آدھرہ اہل تلنگانہ مستفید ہو رہے ہیں جسے دنیا شہر و سکن میں حضرت قاری عبدالوحاب فردوس نوری کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے دلیوالو دل کے ساتھ اس مہمان شاعر کا استقبال کریں ان کی ناتے پاک کے فورا بعد بلا تاخیر حضرت دلبر شاہی آپ حضرات کے روبرو استاد زمن علامہ حسن علیہ مدرزوان کی لکھی ہوئے نات دو شیر آپ کے سماتوں کے حوالے کروں لیکن ایک سننے سنانے کا ماحول آپ پیدا کریں اپنے اندر بیداری لائیں پورا مجمعہ مرتبہ کہتے ہیں سبحان اللہ خالق نے تجھے ایسا ترہ دار بنایا خالق نے تجھے ایسا ترہ دار بنایا خالق نے تجھے ایسا ترہ دار بنایا یہاں سے وہاں تک پورا مجمعہ ہاتھوں کو فیضہ میں لے رہا کر کے کہہ دیں یا رسول اللہ خالق نے تجھے ایسا ترہ دار بنایا خالق نے تجھے ایسا ترہ دار بنایا اور یوسف کو تیرا تعلیب دیدار بنایا یوسف کو تیرا تعلیب دیدار بنایا یوسف کو تیرا تعلیب دیدار بنایا اور کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے کنجی کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے ارے محبوب کیا مالک مختار بنایا محبوب کیا مالک مختار بنایا یوسف کو تیرا تعلیب دیدار بنایا درود پاک پڑھنے ہیں اللہم صلی اللہ شفیانا قریبانا مولانا محمد بارکہ صلی اللہ علیہ وسلم دو شعرہ اور آپ کے سماعتوں کے حوال نہیں کرتا ہوں میں بہت پسند کرتا ہوں بڑی تیجی کی ساتھ آپ ملاحظہ فرمالیں سبی کا رہنما میرا نبی ہے 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 حبیبے کی بریہ میرا نبی ہے حبیبے کی بریہ میرا نبی ہے حبیبے کی بریہ میرا نبی ہے اے ریمام علمبیہ کانفرنس میں جتنے لوگ آئے ہیں پورا مجمع مرتبہ کہہ دیں سبحان اللہ کہہ دیں بھائی کہہ دیں سبحان اللہ بس آخری شیر پڑھ یہی شیر پڑھ کے بیٹھ رہا ہوں میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ مجھے بلکل نہیں سننا چاہتے ہیں حضرت دلوار شاہ صاحب کبلا کلکتہ سے چل کے آئے ہیں آپ سب کی چوہیش خواہش ہوئی ہیں آپ سب کی نظریں ان پر ٹھیکی ہوئی ہیں ایک بس ایک شیر اشار بہت ہے ایک شیر پڑھ کے بیٹھ رہا ہوں پورا مجمع مرتبہ کہہ دیں سبحان اللہ سبی کا رہن ماں میرا نبی ہے چلو اب سات تم کو میں دکھاؤں 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 کیا؟ امام الانبیاء میرا نبی ہے امام الانبیاء نارے تپیر نارے رسالت چلو اب سات تم کو میں دکھاؤں